السلام علیکم جیسے کہ مجھے علم ہے کہ آپ سب لوگ اتنے پڑھ چکے ہوں گے مجھے ٹو بغیرہ سے دیکھ کے کہ کوریون لینگویج کے انیس کانسوننٹ ہیں اور اکیس واؤلز ہیں ٹوٹل چالیس الف بارڈز بنتے ہیں الفہ بارڈز بان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو آپ کو پوری کوریون لینگویج آ جائے گی اور شروع کرتے ہیں آج سے ٹھیک ہے بیسک الفہ بیٹس سے شروع کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کھی یوک کھی یوک اسے کھی یوک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر لفظ کے شروع میں آئے تو کھے کی آواز دیتا ہے کھے اگر سیکنڈ میں آئے تو گاف کی آواز دیتا ہے اور اگر للاسٹ میں آئے تو کاف کی آواز دیتا ہے اسے کہتے ہیں کھی یوک کھی یوک کھے کے بعد آ جاتا ہے نی آن نی آن یہ ہوتا ہے نی آن یہ ہوتا ہے نی آن یہ فرسٹ میں آئے نون سیکنڈ آئے تب بھی نون تھرڈ آئے تب بھی نون لہٰذا جب بھی آواز دے گا یہ نون کی آواز دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جائے گا دی گرت دی گرت ٹھیک ہو گیا یہ فرسٹ میں آئے گا تو ٹھے کی آواز دے گا ٹھے ٹھے سیکنڈ آئے گا دال تھرڈ میں آئے گا تو ٹھے کی آواز دے گا ٹھے دال ٹھیک ہے یہ آپ کے آسانی کے لئے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹھیک ہو گیا دی گرت کے بعد آتا ہے ریئل ریئل آ گیا ریئل یہ فرسٹ میں بھی آئے نا رے 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 ملک جیدر بھی آئے گا یہ رے کی ہی آواز دے گا ریئل کے بعد آتا ہے میم کیا آتا ہے میم میم یوں چورس ڈبے کی طرح لکھا جاتا ہے میم یہ جیدر بھی آئے میم کی آواز دے گا میم ٹھیک ہو گیا فرسٹ پہ آئے سیکنڈ پہ آئے تھرڈ پہ آئے یہ آواز ہمیشہ میم کی دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے بی اوپ کیا آ جاتا ہے بی اوپ بی اوپ یہ فرسٹ میں آئے گا نا پھے کی آواز دے گا پھے یہ کیا ہے پھے سیکنڈ میں دے گا بے بے تھرڈ میں دے گا پے پے کی آواز دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائے گا سی ات ٹھیک ہے شی ات یہ اگر فرسٹ میں آئے گا نا سین یا شین کی آواز دے گا سیکنڈ میں بھی سین یا شین کی آواز دے گا تھرڈ میں آئے گا تو دے گا تے کی آواز اسے پڑھتے ہیں شی اس کے بعد اس کے بعد آئے گا ایونگ 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 یہ فرسٹ پہ بھی آئے تو سائلنٹ سیکنڈ پہ بھی آئے تو سائلنٹ ملہب اس کو کچھ بھی نہیں پڑا جاتا ہے یہ سائلنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ آئے لاسٹ میں یہ دے گا اونگ کی آواز اونگ اونگ ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جیت جیت کو یوں لکھا جاتا ہے یہ جیت 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 یہ فرسٹ میں آئے گا نا چھے کی آواز دے گا چھے چھے سیکنڈ میں آئے گا تو جیم چھے جیم لاسٹ میں آئے گا تو تے کی آواز دے گا یہ کیا ہوگا جیت جیت کے بعد آ جاتا ہے چھے جیت چھے جیت کو بھی لکھنے کا یہی طریقہ ہے بس اس کے اوپر ایک لائن آ جاتی ہے اسے پھر پڑا جاتا ہے چھے جیت چھے جیت یہ فرسٹ میں بھی چھے کی آواز سیکنڈ میں بھی چھے کی آواز دے گا اور لاسٹ میں سیم ایز اٹس تے کی آواز دے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے اگر ہے شریک ہے شریک ہے کہ ابھی ہم پہنچیں چیت کے طرح اب آگے اس کیا ہے سیکھے یہ اسے پڑھنے کھک کھک یہ فرسٹ میں کھے کی آواز سیکڑ میں کھے کی آواز لاسٹ میں جب آئے گا تو یہ گاف کی آواز دے گا کھک کیا پڑھا جاتے ہیں کھک اس کے بعد آتا ہے تھیت اس کے بعد آتا ہے تھیت تھیت کو یوں لکھتے ہیں یہ ہے تھیت تھیت یہ فرسٹ میں ہے تب بھی تھے سیکڑ میں ہے تب بھی تھے اور لاسٹ میں ہے تو تے کی آواز تے تھے تھیت اسے پڑھتے ہیں تھیت تھیت کے بعد آتا ہے پی اپ یہ ہوتا ہے پی اپ سوریا سے نہیں اس کو یوں لکھا جاتا ہے یہ وہ اس میں میں بہت زیادہ لانگ کر گیا تھا یہ ہوتا ہے پی اپ پی اپ یہ پہلے میں پھے کی آواز سیکنڈ میں پھر پھے کی آواز اور لاسٹ میں پھے کی آواز دے گا کیونکہ یہ پی اپ ہے لاسٹ میں آجاتا ہے ہی اٹ ہی اٹ ہی اٹ یہ جنس ہے یہ ہے ہے تے کی آواز دے گا یہ جنس ہے 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 تے کی آواز دے گا اب یہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیاک کھے گاف کاف کیاک کھے گاف کاف کیاک کھے گاف کاف نیان نون 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 دگت تھے دالتے دگت تھے دالتے اس کے بعد ریل رے 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 اس کے بعد میم 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 اس کے بعد بیو پھے بے پھے اس کے بعد شیعت سینچین سینچین یا تے یہ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ کب سین اور شین کی آواز یہ دے گا ای اونگ فرسٹ بھی سائلنٹ سیکنڈ بھی سائلنٹ تھرڈ میں آ جائے گا نہ تو دے گا اونگ کی آواز اس کے بعد آ جاتا ہے جی ات جی ات چھے جیم تے کی آواز دیتا ہے چھے جیم تے کی آواز دیتا ہے اس کے بعد چی ات آ جاتا ہے چھے چھے تے کی آواز دیتا ہے کھے کھے گاف تھی ات تھے تے ٹھیک ہے آج کے لئے یہ ہے اگر چینل اچھا لگیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ڈیلی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا سٹڈی کے حوالے سے ایک یا دو کر کے میکسیمم دو تین منت میں آپ کا کورس مکمل ٹھیک ہے